ہیلو گائیس آپ سب لوگ کا سوار تھامیچ اینیم سین پائی پر اور آج میں آپ کے لئے دیمن سلیر کے سیزن ٹھو کے اپیسوڈ ایٹ کو ہندی میں ایکسپلین کروں گا تو چلی اچھ اپیسوڈ کے ایکسپلینیشن کو شروع کرتے ہیں تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کہ اوچیرو اور اکازہ کی بیچ کی بھیانک لڑائی میں کہ اوچیرو مارا جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد وہ تینوں بہت زارہ روتے ہیں لیکن انہوں سو کے حمد کر کر کہتا ہے رونا بند کرو ہم لوگ ٹریننگ کریں گے اور پہلے سے بھی ذات اقتور بنیں گے پھر وہاں پر گوٹو اور وہ دوسری کاکوشی لڑکی آتے ہیں اور وہ ان تینوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور ادھر کیوچیرو کا کرو اس کے چھوٹے بھائی سینجیرو کو کیوچیرو کے مرنے کی خبر دیتا ہے جس کے بعد وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دور کسی شہر میں ایک بک سٹور کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر ایک بچہ آتا ہے اور وہ وہاں سے ایک کتاب لے کر چلا جاتا ہے پھر وہ اپنے گھر میں آتا ہے اور اپنے کمرے میں آ کر اس بک کو پڑھنے لگ جاتا ہے لیکن تبھی وہاں کی کھڑکی کھلتی ہے اور ہم لوگ وہاں پر اکاسہ کو دیکھتے ہیں اور وہ اس سے کہتا ہے میں آپ کو ریپورٹ دینے آیا ہوں ماسٹر ایموزان جس کے بعد وہ اپنی آنکھیں چینج کر لیتا ہے اور کہتا ہے جو میں نے تمہیں ڈھونڈنے کو کہا تھا کیا تمہیں وہ ملا تو وہ کہتا ہے میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے وہ نہیں ملا میں بلو سپائیڈر لیلی کو نہیں ڈھونڈ پایا تو مزان کہتا ہے اور پھر اکازہ کہتا ہے میں آپ کی امیدوں پر کھڑا اترنے کی پوری کوشش کروں گا اور اس لئے میں نے آپ کے لئے ایک ہاشرہ کو بھی مار ڈالا تو مزان اس کی اور مڑتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے تمہیں اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اکازہ جس کے بعد وہ اپنی انگلی اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر ایک اٹیک سا کرتا ہے اور کہتا ہے تم نے ایک ہاشرہ کو مار دیا تو اس میں کونسی بڑی بات ہو گئی ایک ڈیمن ایک انسان کو آرام سے مار سکتا ہے لیکن میں پوری کی پوری ڈیمن سلیئر کاپس کا خاتمہ چاہتا ہوں اور ادھر ہم دیتے ہیں کہ اکازہ کے مو سے خون نکل آتا ہے پھر مزان اس کتاب کو فارڈ کر کہتا ہے تمہیں ایک ہاشرہ کو مار کر خوش ہو رہے ہو لیکن وہاں پر تین اور ڈیمن سلیئر بھی تھے آخر تم انہیں مارنے میں ناکامیاب کیوں رہے اور میں نے تمہیں وہاں پر اس لئے بھیجا تھا کیونکہ تم اس جگہ کے پاس تھے اور ادھر ہم دیتے ہیں کہ اکازہ ڈر کے قارن کام پر رہا ہوتا ہے پھر مزان کہتا ہے تم نے مجھے نراش کیا کازہ اور ویسے سوچا جائے تو تم نے ایک ایسے ڈیمن سلیئر کا وار جھیلا جو کہ ایک ہاشرہ بھی نہیں تھا آخر تم اتنا نیچے کیسے آگے اپر تھری لیکن کازہ چپچا بیٹھا رہتا ہے تو مزان کہتا ہے اب تم جا سکتے ہو جس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور چلتے چلتے اسے تانچیروں کی باتیں یاد آتی ہیں جب وہ اسے کہتا ہے تم ایک کائر ہو یہاں آ کر لڑو کائر کہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تانچیروں کی سوارڈ کو ایک پیڑ میں گھسا دیتا ہے پھر وہ اس کے اوپر لگا دار اٹیک کرنے لگ جاتا ہے اور اسے پوری طرح سے توڑ دیتا ہے پھر وہ گھسے میں کہتا ہے میں نے تمہارے چہرے کو اچھے سے یاد کر لیا ہے بچے اور جب اگلی بار تم مجھے دکھو گے میں تمہارے دماغ کو تمہاری کھوپڑی سے ہی باہر نکال دوں گا اس کے بعد ہم لوگ جینسو کو تانچیروں کیلئے بنس لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ تانچیروں کے روم میں آ کر اسے دکھاتا ہے لیکن تب ہی کیوں وہ اسے ٹکرا جاتی ہے اور کہتی ہے ارے نہیں ماسٹر تانچیروں گھائب ہوگے جس سے جینسو نیچے گر جاتا ہے اور پھر کیوں اسے معافی مانگتی ہے تو وہ اٹھ کر اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں پھر کیوں اس کے کھون کو صاف کرتی ہوئی کہتی ہے پھر مجھے معاف کر دیجئے لیکن ماسٹر تانچیروں کہیں پر بھی نہیں مل رہے ماسٹر تانچیروں کے گھاو ابھی تک بھلے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی ٹریننگ کر رہے ہیں اس لئے لیڈی شنوبو بھی بہت گصہ ہو رہی ہیں انہوں نے ماسٹر تانچیروں کو آرام کرنے کو بولا ہے لیکن وہ کسی کی بات نہیں سن رہے تو زینسو کہتا ہے اس کے پیٹ کا گھاو تو بہت ہی گہرا ہے اور وہ اتنا لاپروا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم لو تانچیروں کو بھاگتے ہوئے دیتے ہیں اور اس کے سامنے کیوجیرو کا کاسوگائی کرو ہوتا ہے اور وہ تانچیروں کو رینگوکو ریزیڈنس لے کر جا رہا ہوتا ہے تاکہ تانچیروں کیوجیرو کی آخری اچھا پوری کر پائے لیکن اتنا بھاگنے کی وجہ سے تانچیروں کے پیٹ کی چوٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے جسے وہ وہیں پر رگ جاتا ہے اور جب وہ سامنے دیکھتا ہے تو اسے اپنے سامنے سینجیرو دیکھتا ہے اور ہم دیتے ہیں کہ وہ بھی بہت اداس کھڑا ہوتا ہے پھر تانچیروں اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کیا تم سینجیرو ہو اور کیا تمہیں کیوجیرو رینگوکو کے گزر جانے کی خبر پتا چل گئی میں کیوجیرو کا میسیجی لے کر آیا ہوں جو کہ اس نے مجھے تمہیں اور تمہارے ڈیڈ کو دینے کو بولا تھا لیکن تب ہی سینجیرو بولتا ہے اب بس بھی کرو اس نے کوئی بیکار سا میسیجی چھوڑا ہوگا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسے مرنا ہی تھا کیونکہ جب تم بینہ کسی ٹیلنٹ کے ایک دلوار واز بنتے ہو تو یہی ہوتا ہے میرا بیٹا کیوجیرو ایک بیوکوف تھا کسی کام کا نہیں تھا اور یہ بات سن کر تانچیرو بھی شوق ہو جاتا ہے اور سینجیرو کی آنکھوں سے بھی آنسوں آ جاتے ہیں تب ہی تانچیرو سامنے آ کر کہتا ہے ذرا ایک منٹ رکیے آپ کو زیادہ ہی بول رہی ہیں پلیس ان کے بارے میں ایسا مت بولیے تو سینجیرو کہتا ہے اور آخر تم کون ہو تو تانچیرو کہتا ہے میں ڈیمن سیر کاؤپس کا ممبر ہوں لیکن تب ہی سینجیرو کی نظر اس کی ایرنگز پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر وہ شوق ہو جاتا ہے اور اس کے ہال سے اس کی بوٹل نیچے گر جاتی ہے اور وہ تانچیرو سے کہتا ہے اب سمجھا تم سن بریدنگ ٹیکنیک کے ویلڈر ہو میں نے صحیح کہا نا تو تانچیرو کہتا ہے کیا کہا سن بریدنگ آپ یہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں تب ہی سینجیرو آ کر اسے نیچے پٹک دیتا ہے اور سینجیرو اس کو بچانی کی کوشش کرتا ہے لیکن سینجیرو اسے مار کر نیچے فیک دیتا ہے جسے دیکھ کر تانچیرو کہتا ہے اب بس بہت ہو گیا مانشر کہیں کہ پھر وہ اپنے ہاتھ کو چھڑا کر اسے ایک لات مارتا ہے پھر وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے آپ ایسا برطاو کیوں کر رہے ہو آپ خود کے بچے کی بیزتی کر رہے ہو جس نے کہ ابھی ابھی اپنی جان گوائی ہے اور آپ دوسرے کو پیٹ بھی رہے ہو اس چیز سے آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا لیکن سینجیرو کہتا ہے تم ہمارے اوپر ہس رہے ہو صحیح کہا نا تو تانچیرو کہتا ہے آپ یہ کیا بولتے جا رہے ہیں اور مجھے کوئی آئیڈیا بھی نہیں آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں تو سینجیرو کہتا ہے کیونکہ تم سن بریدنگ ٹیکنیک کے ویلڈر یعنی کہ اس کا استعمال کرنے والے انسان ہو میں انہیں ایرنگز کے بارے میں سب جانتا ہوں یہ اس بک میں تھی جسے سن کر تانچیرو مند میں کہتا ہے کیا یہ ہنو کامی کاغورہ کے بارے میں بات کر رہا ہے پھر سینجورو کہتا ہے سب سے پہلی بریدنگ سب سے پہلی بنائی گئی بریدنگ ٹیکنیک اور سبھی بریدنگز میں سے سب سے طاقتور اور سبھی ٹیکنیکز بس سن بریدنگ سے ہی نکلی ہیں باقی سبھی سن بریدنگ کی نکل ہیں فلیم، وارٹر، وینڈ باقی سبھی بریدنگز بس سن بریدنگ کی سستی کوپیز ہیں تو تانچیرو مند میں کہتا ہے یہ آخر کس بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو پیڑیوں سے کوئلے کا کام کرتے آ رہے ہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ریکارڈز بھی ہیں پھر سینجورو کہتا ہے کیونکہ تم سن بریدنگ کے ویلڈر ہو اس لئے خود کو کوئی تیس مارکہ مت سمجھو بچے تو تانچیرو روتے ہوئے کہتا ہے جیسے کی میں خود کو سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے کہ میں خود کی کمزوریوں سے ہی کتنا ٹوٹ چکا ہوں لیکن پھر کیوں تم پاگل بھٹے کہیں کہ مسٹر رینگوکو کے بارے میں برا بولنے کی حمد بھی مت کرنا اور پھر وہ بھاگ کر اسے ایک پنچ مارنے لگتا ہے لیکن تبھی سینجورو کہتا ہے دھیان سے میرے ڈیڈ ایک پرانے ہاشی رہے ہیں تبھی سینجورو اس کی عام کو پکڑ لیتا ہے اور اسے ایک زوردار پنچ مارتا ہے پھر تانچیرو مند میں کہتا ہے لیکن کیوں اگر ہینوکامی کا گرہی سن بریدنگ ٹیکنیک ہے پھر اس دن میں مسٹر رینگو کیوں نہیں بچا پایا اور ہم دیتے ہیں کہ سینجورو سے پنچ مارتے جا رہا ہوتا ہے اور تبھی تانچیرو اگدم سے ہی گھوم کر اس کے سر پر اپنا سر مارتا ہے جس سے سینجورو وہی پر گر جاتا ہے اور اس کے اگلے سین میں ہم تانچیرو کو اداس بیٹھا دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے اب دیکھو میں نے یہ کیا کر دیا تبھی سینجورو اس کو چائے دیتا ہے اور کہتا ہے پلیز پی لیجئے تو تانچیرو نراشہ بھرے چہرے کے ساتھ کہتا ہے شکریہ اور سوری میں نے تمہارے ڈیڈ کو ایک ہیڈ بٹ مارا اور کیا وہ اب ٹھیک ہیں تو سینجورو کہتا ہے وہ ٹھیک ہیں جیسے ہی وہ ہوش میں آئے وہ اسی شمیہ شراب لینے چلے گئے لیکن تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا جب بھی وہ میرے بھائی کے بارے میں برا بولتے تھے تب میں کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہیں دے پاتا تھا اور کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میرے بھائی کے آخری پل کیسے تھے پھر تانچیرو اس کو ساری بات بتاتا ہے اور ادھر ہم لوگ سینجورو کو شراب لے جاتے ہوئے دیتے ہیں پھر سینجورو کہتا ہے اچھا تو میرا بھائی اپنی آخری سانس تک بھادوری سے لڑا اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے پلیز اب اس کے بارے میں چنتہ مت کرو مجھے پتا ہے میرے بھائی نے بھی یہی کہا ہوگا جسے سن کر تانچیرو بھی چونک سا جاتا ہے اس کے بعد سینجورو اسے ایک بک دیتا ہے اور کہتا ہے جو میرے ڈیڈ نے اس سمیں کہا تھا وہ انہوں نے ضرور اس بک سے پڑا ہوگا تو تانچیرو کہتا ہے تمہارا بہت بہت شکریہ پھر وہ اس بک کو اٹھا کر کھولتا ہے لیکن تب ہی اسے ایک شاک لگتا ہے پھر سینجورو بھی اس کے پاس آ کر کہتا ہے ارے نہیں یہ کیا ہو گیا اور ہم دیتے ہیں کہ اس بک کے پیجز پوری طرح سے فار دیے گئے ہوتے ہیں اور تانچیرو کہتا ہے ہم اسے پڑھ نہیں سکتے کیا یہ شروع سے ہی ایسی تھی تو سینجورو کہتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں فلیم ہاشرہ کرونیکل کو بہت ہی سنبھال کر رکھا گیا تھا مجھے لگتا ہے یہ کام میرے ڈیڈ کا ہے اور پلیز مجھے ماف کر دینا تو تانچیرو کہتا ہے تمہیں مافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے سینجورو آخر اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے تو سینجورو کہتا ہے لیکن تم اتنی دور سے صرف اسی چیز کے لیے آئے تھے پر تمہیں پھر بھی کچھ بھی پتا نہیں چلا تو تانچیرو کہتا ہے کوئی بات نہیں اور مجھے پتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے جب بھی میں ٹوٹل کونسنٹریشن کو مینٹین کرتے ہوئے ہنو کامی کاغورا کا یوز کرتا ہوں میں اس کے بعد اپنی باڈی کو ہلا نہیں پاتا بھلے ہی مجھے پتا ہے کہ اس ڈانس کو کیسے کرنا ہے لیکن میں نے اسے ابھی تک ماسٹر نہیں کیا ہے میری باڈی اس کو جھیل نہیں پاتی اس لئے مجھے اور کڑی ٹرینی کرنی ہوگی اور اپنے سٹیمنہ کو اور بھی بڑھانا ہوگا میں اپنی پوری محنت کروں گا اور پہلے سے بھی کئی گناہ زہا طاقتور بنوں گا تاکہ میں بھی ایک دن کے اوجیرو کی طرح ایک طاقتور ہاشیرہ بن پاؤں جس سے سنن کر سینجرو کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں اور وہ مسکرا کر کہتا ہے میرے بھائی کا کوئی سگوکو نہیں تھا نارمل اس کا سگوکو میں بنتا اور ہاشیرہ ریزرب کے طور پر ٹریننگ کرتا لیکن میرے نیچرین سوارڈ نے اپنا رنگ نہیں بدلا نیچرین سوارڈ سٹب تک رنگ نہیں بدلتی جب تک تمہیں ایک نشت لیول کے سکل تک نہ پہنچ جاؤ اور میں جتنی بھی کوشش کر لوں لیکن وہ پھر بھی کم ہی رہتی ہے اس لئے اب میں نے ایک تلوار بازناب بننے کا فیصلہ کیا ہے اور میں دوسرے طریقوں سے لوگوں کی مدد کروں گا اس سے ہمارے پیڈیوں کے اتحاس کو بھی نقصان پہنچے گا اور فلیم ہاشیرہ کی لائن بھی ختم ہو جائے گی لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی مجھے اس کے لئے معاف کر دے گا تب ہی تانجیرو کہتا ہے جو راستہ تمہیں صحیح لگے اسی راستے پر چلنا اور اگر تمہیں کوئی بھی برا برا بولے گا تو میں اسے خود ایک ہیڈ بٹ ماروں گا تو سینجیرو کہتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا ایڈیا ہے کے بار میں پوچھوں گا اگر مجھے کچھ بھی پتا چلے گا تو میں کرو کے دوارہ تمہیں وہ میسیج دے دوں گا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے تم سے بات کی پلیس دھیان سے گھر جانا تو تانجیرو کہتا ہے نہیں بلکہ مجھے تمہیں شکریہ کہنا چاہیے تب ہی سینجیرو کہتا ہے ارے ہاں تانجیرو تم یہ رکھ لو یہ میرے بھائی کی نچلی سوارڈ کا گارڈ ہے تو تانجیرو کہتا ہے نہیں نہیں میں اتنی قیمتی چیز نہیں رکھ سکتا تو سینجیرو کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے پاس رکھو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ تمہیں پرٹیکٹ کرے گا اور پھر وہ اسے وہ گارڈ پکڑا دیتا ہے اور تانجیرو اسے شکریہ بھولتا ہے پھر تانجیرو وہاں سے چلا جاتا ہے اور سینجیرو بھی گھر میں واپس چلا جاتا ہے پھر وہ اپنے ڈیڈ کے پاس آ کر کہتا ہے ڈیڈ بھائی نے آپ کے لئے ایک میسیج بھیجا ہے تو سینجیرو کہتا ہے بیکار مجھے پکا پتا ہے کہ اس نے مجھے گالیاں ہی بھکی ہوں گی مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہوگا اس لئے اب یہاں سے نکل جاؤ تو سینجیرو کہتا ہے جی ٹھیک ہے پھر وہ اس کی اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے پلیس اپنا دھیان رکھنا یہ وہ شبد ہے جو کہ بھائی نے آپ کے لئے چھوڑے ہیں اس کے بعد سینجیرو کو بھی کیا جیرو کے آخری پر یاد آتے ہیں جس میں وہ اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے پتا جی اب میں چلتا ہوں اس کے بعد وہ گستے میں شراب اٹھاتا ہے لیکن تئی وہ راستے میں ہی رکھ جاتا ہے اسے واپس رکھ دیتا ہے پھر اس کی آنکھوں سے بھی آسوں نکل آتے ہیں اور وہ زور زور سے رونے لگ جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ تانجیرو کو واپس جاتے ہوئے دیتے ہیں اور وہ رکھ کر نیزکو سے کہتا ہے چنتہ مت کرو نیزکو جو کہ پورے گستے میں کھڑا ہوتا ہے اور اسے ایسا دیکھ کر تانجیرو کو ایک شوق لگتا ہے پھر ہاگا نیزکو کہتا ہے کیا تمہارا دماغ صحیح ہے تم نے اپنی تلوار کیسے کھو دی بے کوف تم ہزار سے بھی زیادہ بار مرنا ڈیزرف کرتے ہو جس کے بعد وہ اس کا پیشہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس کا رات تک پیشہ کرتا ہے پھر تانجیرو اسے بچنے کیلئے پیر پر چڑتا ہے لیکن ہاگا نیزکو ابھی اس کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے پھر وہ دوسرے پیڑ سے نیچے آتا ہے اور ہاگا نیزکو ابھی نیچے اگر اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے پھر ہم اسے جنگل میں بھاگتے دیتے ہیں اور ہاگا نیزکو ابھی اس کے پیچھے ہی ہوتا ہے لیکن تب ہی آوئی دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے جلدی سے یہاں آؤ پھر تانجیرو اندر آ جاتا ہے اور وہ دروازہ بند کر لیتی ہے جس کے بعد ہاغا نیسکا سیدھا ہی نکل جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت بری حالت ہو چکی ہوتی ہے اور زینیسو کہتا ہے اس نے کہا کہ ہاغا نیسکا نے اس کا صبح ہونے تک پیچھا کیا تو انہوں سے کہتا ہے تو کہ ایسے لئے تم کھانا نہیں کھا رہے تو تانجیرو کہتا ہے بلکل صحیح اگر آوئی انہیں شانت نہیں کرتی تو وہ میرا دوپہر ہونے تک پیچھا کرتے تب ہی آوئی اور کھانا لے کر آتی ہے اور تانجیرو اسے کہتا ہے مس آوئی کل کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور تم تینوں کا بھی شکریہ تو آوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں پھر زینیسو سے پوچھتا ہے ہاغا نیسکا اب کیا کر رہے ہیں تو آوئی کہتا ہے وہ ویرانڈا میں بیٹھ کر رائس ڈمپلنگز کھا رہے ہیں اور سومی کہتا ہے اور لگتا ہے ان کا موڈ پھر سے اچھا ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے رائس ڈمپلنگز ان کے فیبریٹ ہیں اگر اگلی بار سے وہ تم پر گصہ ہوئے تو انہیں بس وہ کھلا دینا تب ہی انو سوکے کہتا ہے مجھے بھی وہ چاہیے تو آوئی کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہارے لئے بھی لے آؤں گی اس کے بعد ہم ان تینوں کا پش اپس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر ہم ان تینوں کا بھارتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تانجیرو کہتا ہے مسٹر اینگوکو کو گزرے ہوئے چار مہینے ہو چکے ہیں ہم لوگ ہر روز ٹریننگ کرتے ہیں اور کرو کے آرڈرز کو بھی فالو کرتے ہیں اور ڈیمس کو ختم کرنے جاتے ہیں زینیسو سولو مشنز پر جانے میں اب اتنے نکھرے نہیں کرتا پھر زینیسو تانجیرو سے کہتا ہے مجھے نیزکو کا ہیئر بینڈ دے دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے پورا بیسٹ دوں گا پھر تانجیرو کہتا ہے انہوں سو کے اب پہلے سے بھی زیادہ اگریسیو ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے ہم لوگ تب تک بھاگیں گے جب تک ہماری ہڈیاں درد کرنا شروع نہیں کر دیتی پھر ہم ان تینوں کو بھاگتے ہوئے دیتے ہیں اور تانجیرو کہتا ہے اکیلے نہ رہنا بھی کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ایک کرو تانجیرو کو ایک مشن کا آرڈر دیتا ہے پھر تانجیرو اور نیزکو دونوں وہاں پر جاتے ہیں اور وہ دونوں ساتھ میں اسے لڑائی کرتے ہیں جس کے بعد وہ ڈیمن بھاگ کرے گھر میں آ جاتا ہے لیکن تب ہی تانجیرو بھی وہیں پر آ جاتا ہے پھر وہ ڈیمن اس پر حملہ کرنے آتا ہے لیکن تب ہی تانجیرو فورتھ وارم سٹرائکنگ ٹائٹ سے اس کی گردن کو کار دیتا ہے اس کے بعد وہ ویٹر فلائن منشن واپس جل پڑتا ہے لیکن تب ہی ہم آوئی کو دیتے ہیں اور وہ کہتی ہے پلیس رک جائیے جسے سن کر تانجیرو بھی چاؤں سا جاتا ہے ادھر کیوں روتی ہوئی کہتی ہے پلیس رک جائیے اور تب ہی ہم دیتے ہیں کہ ساؤنڈ ہاشرہ ٹینگین اوزوئی آوئی اور ناہو کو پکڑ کر لے جا رہا ہوتا ہے پھر آوئی کناہو کو مدد کیلئے پکارتی ہے جسے سن کر کناہو کنفیوز ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے پھر وہ کوئی نکال کر ڈیسائیڈ کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اسے تانجیرو کی بات یاد آتی ہے جس میں وہ اسے کہتا ہے اپنے دل کی سنو جس کے بعد وہ جا کر ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے اور ٹینگین کہتا ہے انہیں چھوڑو کیا تم بھول گئے کہ تمہیں آرڈرز ملے ہیں لیکن کناہو کچھ بھی نہیں بولتی تو ٹینگین کہتا ہے بے وکوف لڑکی اب کچھ تو بولو جس کے بعد وہ دونوں بھی کہتی ہیں حملہ کرو پھر وہ دونوں بھی جا کر اسے پکڑ لیتی ہیں تب ہی تانجیرو وہاں پر آ کر کہتا ہے تم لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو انہیں ابھی چھوڑو جس سے وہ سبھی اس کی اور دیکھنے لگ جاتے ہیں تب ہی تانجیرو شوق ہوا مند میں کہتا ہے نہیں کیا ان لوگوں نے اسے پکڑا ہوا ہے یا ان کو اس نے پکڑا ہے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا پھر کیوں کہتی ہے یہ ان لوگ کو کٹنیپ کر رہا ہے پلیس انہیں بچائیے تو تینگن گسے میں کہتا ہے بیوکوف لڑکی کہیں کی جس کے بعد تانجیرو بھاگ کر اسے ایک ہیڈ بٹ مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی تینگن وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور وہ سبھی نیچے گر جاتے ہیں پھر ہم اسے گیٹ کے اوپر دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے تم بیوکوف ہو میں ایک پرانا شنو بی یعنی کی ایک ننجا ہوں اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے اس بیکار کے ہیڈ بٹ والے بار میں فضل جاؤں گا اور میں دونوں کو اس لئے لے کر جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک مشہ نکلے کچھ فیمل کوپس میمبر چاہیے تب ہی کیوں کہتی ہے نہ ہو کوپس کی میمبر نہیں ہے اور کیا تم دیکھ نہیں سکتے اس کے پاس یونی فارم بھی نہیں ہے تو تینگن اس کی اور دیتا ہے اور اسے فیک کر کہتا ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے اور تب ہی تانجیرو آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے تم اتنا کٹھور کام کیسے کر سکتے ہو پھر تینگن کہتا ہے ابھی کے لئے میں سکیلی کو ہی لے کر جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ کسی کام کی نہیں لیکن یہ کوپس کی میمبر تو ہے جسے سن کر آؤی بھی گھبراز آتی ہے پھر تانجیرو کہتا ہے سبھی کے خود کے پرسنل ریزنز ہوتے ہیں اس لئے تمہیں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے مس آؤی کو ہمیں واپس کرو اور ہم لوگ آؤی کی جگہ پر جائیں گے تو تینگن پوچھتا ہے ہم سے تمہارا کیا مطلب ہے تب ہی ہم لوگ اس کی ایک سائیڈ پر جینیسو کو دیتے ہیں اور اس کی دوسری سائیڈ پر انو سکے ہوتا ہے اور وہ دونوں جمپ لے کر تانجیرو کے ساتھ کھڑے ہو ساتے ہیں پھر انو سکے کہتا ہے میں ابھی ہی واپس آیا ہوں لیکن میرے پاس ابھی بھی طاقت بچی ہوئی ہے اس لئے میں خوشی خوشی چلوں گا اور جینیسو بھی ڈری ہوئی آواز میں کہتا ہے کیا تم نے سنا نہیں آؤی کو جانے دو تم بھلے ہی ایک منسٹر کے جیسے ہو لیکن میں تم سے ڈرنے والا نہیں جس کے بعد تینگن ان کو گھوڑنے لگ جاتا ہے جس سے وہ تینو ہی گھبرا سے جاتے ہیں پھر تینگن کہتا ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو میں تم لوگ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں جسے سن کر وہ تینو ہی چونک جاتے ہیں اور تانجیرو کہتا ہے یہ تو بڑی آسانی سے مان گیا پھر تینگن کہتا ہے لیکن ایک با یاد رکھنا دوبارہ سے میرے ساتھ ایسی بتمیجی سے بات مت کرنا جس کے بعد وہ آؤی کے بٹ پر مارتا ہے اس کے بعد ہم ان تینوں کو تینگن کے ساتھ دیتے ہیں اور انہوں سکے پوچھتا ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں تو تینگن کہتا ہے جاپان کی نمبر ون جگہ جہاں پر ہوس اور خواہشوں کا بسیرہ ہے ایک سوپر فلیشی جگہ دی انٹرٹینمنٹ ڈسٹرکٹ جہاں پر ڈیمنز رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ انٹ ہو جاتا ہے تو گائز میں ہوب کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور نیچے ایک کمنٹ بھی ضرور کر دیں نیکسٹ اپیسوڈ کی ویڈیو کل آ جائے گی اگر آپ اسے مس نہیں کرنا چاہتے تو اس چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں ایک اور نیچے ایکسپلینیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹاٹا بائی بائی